اسلام علیکم گائز میرا نام ہے اسمان آج میں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو لے کے آئے ہوں فلٹر کے اوپر بیسکلی جو بھی بھائی میرے اس چینل پر نیو ہے کائنڈی وہ میرے چینل کو کر دیں سسکرائب اور بیل آئیک لگو کر دیں بریس تاکہ ان فیچر میں آپ کے ساتھ ایسے ایسی ویڈیو لے کے آتا ہوں اور آپ میری ویڈیو سے انٹرس اور فائدہ اٹھا سکیں بیسکلی آج کا جو میرا ٹاپک ہے میرا ٹاپک ہے سپلے سکرین کے اوپر ہے آج میں آپ کو ایک بہت اچھی سی سپلے سکرین ریزائن کرنا سکھاؤں گا وہ بھی ایزی پیسہ ہے سپلے سکرین بہت ایزی جو کہ آپ اپنی ایک فنکشنلیٹی اور ایڈ کر کے اور اسے اچھا بنا سکتے ہو رسی کلی میں نے کیا کچھ نہیں میں آپ کو سمپل پورٹ دکھا دیتا ہوں میں نے ایک فائل کو ایمپورٹ کیا ایمپورٹ کرنے کے بعد ایک مین بنایا جس میں میں اپنی ایپ کو رن کروں گا اب یہ جو ایپ کا میں نے یہاں نام دیا بس وہی نیچے کلاس بنائی ایک کلاس بنانے کے بعد میں نے ریٹن کیا کیا اپنی ایپ کا سٹرکٹر جیسے کہتا ہے مٹیریل ایپ مٹیریل ایپ اپنے اندب تیم پراپٹیز لیتا ہے ٹائٹل تیم اور ہوم اب بیسیکلی سپلے سکرین پہ میں کیا کروں گا سکرین کے اوپر میں کوئی نہ کوئی ایکٹریٹی پر فارم کروں گا جو میری سپلے سکرین ہے وہ تین سیکنڈ یا چار سیکنڈ رکے تو اس کے بعد میک سکرین پہ چلا جائے ٹھیک ہوگا یہ ایک ایک ایکشن اس ایکشن کو پرفارم کرنے کے لیے بیسیکلی میں آج آپ کو بتاؤں گا یہ ایکشن کس طرح پرفارم ہوگا ایکشن پرفارم کرنے کے لیے مجھے ایک سٹیٹ فل ویڈڈ تھی ہے اب یہ تو میرے پاس ایک سٹیٹ لیس ویڈڈ ہے اب میں کیا کروں گا میں نے جو ایکشن پرفارم کرنا ہے وہ سٹیٹ فل میں کرنا ہے میں نے اب ان کیا کرنا ہوم میں ایک فنکشن بنا دینا یعنی کہ ایک کلاس بنا دی اب اس کلاس کو میں نے ڈیفائن کہا کرنا ہے اس کے بعد یہاں میں لکھتا ہوں سٹیٹ فل ویڈڈ کلاس آگی یہاں میں ہوم کلاس کا نام دے دیتا ہوں اب یہ دیکھیں اب یہ بیسکلی ہمارے پاس اوپر ایرر ختم نہیں ہوا اب میں دیکھتا ہوں یہ ایرر بیسکلی آ کس چیز کا راہ ہے اب ایرر پتہ کیا رہا ہے یہاں مٹیرے ایپ کی جو ہے بریکٹ نہیں لگی بھی ہے جس کو ہم نے سیمی پولن سے سیپرل کرنا ہے ٹھیک ہو گئے ایرر ختم ہو گئے بیسکلی ہم کیا ریٹن کریں گے بیسکلی ہم یہاں ریٹن کریں گے سکیپ پورٹ سکیپ پورٹ اپنے اندر سارے کے سارے ویڈی لیتا ہے جو کہ فلٹر میں ہیں اب سکیپ پورٹ میں ہم نے کام کیا کرنا ہے بوری میں کام کرنا ہے تو بیسکلی ہم لیتے ہیں بوری بوری میں میں نے لکھ لیا سیف ایریا پورٹ میں اپنے اندر لیتا ہے چائلڈ اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے بسیکلی کام کرنا کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سٹائل کو لے لینا ہے سٹیک اب میں آپ کو بتاؤں گا سٹیک کیوں لینا ہے سٹیک اس لیے لینا ہے تاکہ آپ اس پوری سکرین کو اپنی مرضی کے مطابق ایڈٹ کریں مثلا اس پوری سکرین کو میں کہہ دوں گا کنٹینر یہاں سے لے کے یہاں تک تاکہ اس کے پیچھے جو فنکشنلٹی ایڈ ہوگی مفاردہ پر آپ اس کے پیچھے بیگرانڈ کلر دیں گے بیگرانڈ کلر ایک کہتے ہیں مکس جا دیں گے مثلا ایک بیلو بھی شیڈ ہوگی پنک بھی شیڈ ہوگی اس طرح کی شیڈیں ہوگی پھر آپ چاہتے ہو اس شیڈ کے اوپر آپ بھی کوئی چیز آئے اس کا مطلب یہ ہوگا ہے سٹیک ایک چیز کے اوپر دوسری چیز کو رکھنا اس کو کہتے ہیں سٹیک سٹیک اپنے اندر چلڈن لیتا ہے چلڈن آگے چلڈن کے اندر میں کیا دوں گا ایک کنٹینر بناوں گا کنٹینر کی ہائٹ سیٹ کر دوں گا ہائٹ بھی کر دوں گا ڈبل ڈاٹ انفینٹی میں کہہ دوں گا کہ بھائی کیا کرے جتنی ساری ہائٹ لے لے اور ویٹھ جتنی ہے ساری کے ساری ویٹھ لے لے دیں گا کنٹرول لے گا یہ دیکھیں گا یہ ساری کی ساری ویٹھ لے لی اور ساری ساری ہائٹ لے لی اور ساری فیدھ واقوریٰ لے لیں یہ صبح снื่مے میں 1600 خصا گريہ چیز سکھانا چاہوں گا جو کہ آپ نے میری پریبیس ویڈیو میں نہیں سکھی ہوگی وہ ایک نئی چیز ہے وہ نئی ایکسپیرینس ہے یہاں میں رکھوں گریڈینٹ گریڈینٹ کے اندر گریڈینٹ کے اندر پاپٹ ہوتی ہے لینئر گریڈینٹ لینئر گریڈینٹ آگیا لینئر گریڈینٹ اپنے اندر لیتا ہے کالر کالر لیتا ہے ملٹیپل کالر جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے ہی کالر میک سوکریڈ پر، میں اس میں دکھتا ہیوں کالر کالر ڈاٹ، بلیو کی شیئٹ ہے بلیو کی ایک اور دوسری شیپ آئے کالر کالر، کالر دارٹ، پنک کالر ڈاٹ، پنک کالر ڈاٹ، پنک کی شیپ آئے اب ہم نے دو شیپ تو دے دیا او ہم نے بتایا کہ یہ شیپ کھاں سے سٹارٹ ہو کھاں انڈ ہو اس کے لئے بگن آتا ہے بگن کا مظلو اسے اندر آتا ہے آلائیمنٹ 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 نیچے سے نیچے سے سینٹر میں اب یہ دیکھ لیں یہ آپ کے پاس کس طرح کا شو یہ دیکھیں کتنی اچھی اچھی شیئٹ آ رہی ہے اب بلو کی جگہ جو ہے میں آپ کے سامنے یہاں کلر چینج کرتا ہوں کلر کو پکلیک کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں کلر کی کلر کو تھوڑا سا نا اچھی شیف دے دیتے ہیں یہ دیتے ہیں مالٹی اورین دے دیتے ہیں جس کو مالٹی بھی کرتے ہیں یہ شیڈ دے دیتے ہیں تو کنٹرول آس کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس یہ اس طرح کی شیڈ ہوگی ہے اب بیسیکلی میں نیچے والی جو پینک شیڈ ہے اس کو تھوڑا سا چینج کرتا ہوں اس کو چینج کرنے کے اس پر کلک کروں گا اس کو میں بلو کی شیف دے دوں گا کنٹرول آس کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں یہ کس طرح کی دکھتی ہے مجھے یہ دیکھیں یہ اس طرح کی دکھتی اور یہ جو اوپر سے ہے بوٹم سینٹر اوہو میں کہہ رہا ہوں یہ گلتی کیوں آ رہی ہے ٹوپ سینٹر اور بوٹم سینٹر کرنا تھا میں نے دونوں سیم کر دیئے تب ہی میری گلتی آ رہی ہے اب دیکھنا اب کنٹرول آس کروں گا یہ دیکھنا کتنی اچھی شیئر دیکھیں گے آپ کو دو کلرگی دیکھیں نا کتنی اچھی شیئر دیکھ رہی ہے اب اس طرح آپ کی سکرین ڈیزائن کرنا اس کے اوپر بہت اچھا ہوگا اب یہ کنٹینر آ گیا اب یہ کنٹینر یہاں انڈورا اب اس کنٹینر کے بعد اور سٹیک کے اندر اب سٹیک کے اندر میں سٹیک اپنے اندر بہت سے آپ کے پاس آپ کو بتایا بہت سے ویڈی لے سکتا ہے دیکھوں گا چلینؑ اب اسوں کو کر دوں گا سانٹر سانٹر کروں گا سانٹر اپنے اندر لیتا ہے چائیلhh چائیل میں دیکھ دトミーٹا چائیل میں دے دوں گا contest買 b600 اب طرف کالر دوں گا کالر ڈالٹ کالر جارج جارج وائٹ آج اس کے بعد اپنے تکا ایک اولادہ ولی رکھا ہے تو اب یہ دیکھتا ہوں کس طرح مجھے دیکھتا ہے کنٹینر یہ دیکھیں کنٹینر آپ کے سامنے دیکھ دیکھ گیا اب کنٹینر کی جو ہائٹ ہے وہ میں تھوڑی انکریز کر دیتا ہوں یہ تو بہت ہی زیادہ انکریز ہوگی ہے یہ ایک سو ساٹھ کر دیتا ہے یہ دیکھتے ہیں ایک سو ساٹھ ہائٹ ہوگی اور ویڈز جو ہے میں دوسر سے 300 کر دیتا ہوں کنڈول ایس کرتا ہوں ہو گئی تو اب اس کلر کو کاپی کر کے اب ڈیکوریشن یوز کرنی ہے تو کلر کو ڈیکوریشن میں یوز کرنا پڑتا ہے لازمی جب ہم ڈیکوریشن لکھ لیتے ہیں ڈیکوریشن میں اندر لیتی ہے بوکس ڈیکوریشن بوکس ڈیکوریشن میں کلر بھی پیش کر دوں گا اب میں اس کی یہاں شیپ راپٹی لگوں گا شیپ شیپ میں لگتا ہوں بوکس شیپ بوکس ڈارٹ سرکلر کنڈول ایس کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں یہ ہمارے بس کس طرح رنگا دکھتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس سرکلر ہو گیا سرکلر سرکلر ہو گیا اب میں چاہتا ہوں کہ اس سرکلر کے اندر ایک ایمیج لگے اب میں کیا کرتا ہوں یہ جو ڈیکوریشن اپنے اندر ایمیج لیتی ہی تمہارے اندر پرپٹی ایمیج لیتی ہے ایمج لیتی ہے اس در پرپٹی اس میں نے بتانا ہے اس رکس کا فولٹر ہے اب یہ دیکھ رہتے ہیں یا میرے کی فولٹر یہ کا فولٹر ہے میں ایمج آی ایم Truly ine ڈاٹ پی اینجی یہ میں ایمیج بیلڈ کروں گا اب یہ دیکھیں آئی ایم جی ڈاٹ پی اینجی تو کنٹرول ایس کر دیتا ہوں تو دیکھتا ہوں میرے پاس کس طرح کی ایمیج دیکھتی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ایزی پیسہ کی ایک سپلی سکرین بن گئی ہے اب یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ آپ اس کو اپنی ارجسٹمنٹ کے مطابق جس طرح آپ کا دل چاہے اس سے ارجسٹمنٹ کر سکتے ہو اب یہاں نیچے آپ کو اپنا نام بھی دے سکتے ہو ہم چاہتے ہیں وہ نام بھی آئے تو ہم کیا کرتے ہیں اس سٹیک کے اندر اس سینٹر کے باید اس کنٹینر کے باید اس سٹیک کے اندر ہم لکھ دیتے ہیں ایک ایک بنا دیتے ہیں ٹیکس ٹیکس دے رہتے ہیں ٹیکس میں لکھتا ہوں کریئٹڈ بائی کریئٹڈ بائی اسمان اس سٹیکس کے اوپر دوسری چیز ایک چیز اوپر سے آ رہی ہے اس کے اوپر ہی آئے گی وہ سٹارٹنگ میں آئے گی تو ہم اس کو کیا کر دوں گا رہے پیڈنگ پیڈنگ میں کر دوں گا پیڈنگ ڈاٹ اونلی سے میں کر دوں گا ٹوپ سے میں سب کو کہہ دوں گا ٹوپ سے آئے ساتھ سو گنا نیچے تو دیکھتا ہوں کتنا نیچے آتا ہے یہ دیکھیں ساتھ سو آگیا ساتھ سو سے میں کرتا ہوں نائن ہنڈڈ نائن ہنڈڈ کر کے چیک کرتا ہوں نائن ہنڈڈ چھوڑا سا نیچے ہو گیا یہ ایٹ ہنڈڈ کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں یہ کس طرح کا دکھتا ہے مجھے یہ آگیا تو میں اس کو کیا کرتا ہوں اسے اس کو ٹیکس کو کر دیتا ہوں ریبید رو کر دیتا ہوں ریبید رو کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ مین الائیمنٹ مین الائیمنٹ ڈاٹ سینٹر آگے ڈائریکٹ سینٹر میں ہو جائے مجھے کیا کہتے ہیں پھر اگر لیفٹ سے پیڈنگ نہ دینی پڑے یہ دیکھیں یہ سینٹر میں چلا جانے کے بعد اس کو کھلیں اٹھو دیکھتے ہیں اس کو کو آمی גם ahead میں اس کا کھل دیکھتے ہیں اس کو کرنا ہوں دیکھیں اس کو کا اللہ مت مل گیا تو میں آپ کو کہا جدیítیوں کا rent عانی تک stole ہی رات wordt زیادہ اس سپلیج سکرین کو کچھ دیر کے لیے جب ہم روکتے ہیں سکرین پہ لیے جانے کے لیے ہم اس پر کسی طرح جائیں گے اب میں نے ایک جانی کے ایک ایک کلاس بنا لیتا ہوں آپ نے لیپ میں ایک کلاس بنا لیپ میں رائٹ کلک کرنا ہے آپ نے نیو فائل بنا لینے ہیں آپ نے نیکسٹ میں اس پر کرتا ہوں ڈاٹڈاٹ ایک میں نے فائل بنا لی اس میں کیا کیا ہے جس چھوڑ جس کیا بنانا ہے سٹیٹ فل کی کلاس میں میں نے کلاس کو نام دے دینا ہے ہوم وان دے دیا اب یہ اس لئے دے رہا ہے کیونکہ یہ میں نے یہ فائل امپورٹ نہیں کی ٹھیک ہو گیا ایک قسم کی میں نے بنا لی ہے نیکس سکرین بن گئی ہے ٹھیک ہو گیا نیکس سکرین کا کیا نام ہے میں پر سپلیش ڈار ڈارٹ اب میں نے کیا کرنا ہے میں جاتا ہوں اس سکرین کے بعد وہ والی سکرین شو ہو جائے اب اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کلاس سے اوپر آجانا ہے اوپر آنے کے بعد یعنی کہ یہ دیکھیں اوپر آنے کے بعد آپ نے جانemente یہ اوپر کلاس ہے یہ اوپر کلاس ہے آپ کی ایک اس کی اس کی آیریے کے نیچے یعنی دوسری کلاسکے اندر اینس کے دو ہیسے ہوتے ہیں اس قسم دوسalı کے دوسری حصے میں آپ نے آنا ہے یہاں آپ نے انستے آپ نے انشٹی ہی کلاس لوڈ کرولی انشٹی کی کلاس لوڈ کرنے کے بعد آپ نے Bundesкой ہے ٹائمر ٹائم آگیا ٹائمر میں آپ نے بتانی ہے اسے ٹوریشن ٹوریشن کتنی دینی ہے ٹوریشن اپنے اندر لیتا ہے سیکنڈ آپ نے بتانی ہے زیرو پور ٹور سیکنڈ اس میں کا البج کیا کرنا ہے کون سی کلاس آپ نے کال بگ کرنی ہے ہم کردیں گے اس کو دیتے ہیں آنانیمس فنکشن کے بعد یہ آپ نے کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ٹائمر کے بعد آپ آپ نے برائی آپ نے اس کو کیا کرنا ہے یہ آپ نے سینگنے لگا دیا اب یہاں آپ نے کیا کہنا ہے کہ کئی سیکنڈ کے بعد کدھر جائے اب اس کے لیے آپ کو بتایا ہے نیویگیٹر نیویگیٹر کی میں نے آپ کو ایک ویڈیو ابنی بنا کے دیا جس میں میں نے بلکل اکسپرینڈ کیا ہے ایک سکرین سے دوسری سکرین پہ کس طرح جائیں اب میں وہ کام آپ کو کربانے لگا ہوں اس کے لیے نیویگیٹر 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 لگاتے ہوں اس کے لئے navigator.of کے بعد لکھتے ہیں of context کے بعد لکھتے ہیں push replacement push push اب دیکھیں push replacement push کریں گے نا تو یا push کریں گے تو آگے چلا جائے گا ٹھیک ہو گیا push replacement کریں گے اس کا مطلب پتہ کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پیچھے بھی آ سکتے ہو اور push کا مطلب ہوتا ہے آگے بھی جا سکتے ہو پیچھے بھی آ سکتے ہو یہ دو چیزیں ہوگی اب اب میں کیا کرتا ہوں میں کرتا ہوں push and remove until push and remove until کا مطلب یہ ہے کہ میں جب ہوم سکرین پر جاؤں اس سے back کروں تو میری سپلہ سکرین نہ آئے اب میں آپ کو دو طریقوں سے کرواتا ہوں یہ دیکھیں میں نے صرف صرف push لکھا push کے بعد میں نے کیا لکھا push میں میں دے دیتا ہوں material material page route material page route میں builder لیتا ہے builder میں میں یہ اس کو ایسے پاس کر کے ایرو پریٹر لگانے کے پاس next screen کا نام دیتا ہوں supplies یہ دیکھیں اس کے بعد اب میرے پاس supply screen جو ہے ابھی یہاں آنی دی supply screen کو میں نے supply screen نہیں دیا class کو پریسکلی اس class کو میں نے جو نام دیا ہے وہ class کا نام ہے home one home one آ گیا یہ دیکھیں home one میرے پاس یہاں ہو گیا ریلوڈ تو یہاں سے کیا کہتے ہیں سیمی یہاں bracket میسی ہے میرے خیال سے bracket کونسی میسی ہے bracket میسی میں دیکھ لیتا ہوں bracket کونسی میسی ہے یہ دیکھیں bracket میسی تو bracket لگا دی اب یہ دیکھیں اب میں کرتا ہوں control s تو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس error آ گیا ایرر اس لیے آیا ہے وہ کہتا ہے کہ home one آپ اس کو کیا کہتے ہیں آپ اس کو دوبارہ ایک بار ریلوڈ کر کے چلاو آپ نے بیسیکلی کیا کرنا ہے آپ نے اس کو ایک بار ریلوڈ یعنی کہ ایک بار turn off کر کے دوبارہ چلانا ہے چلانے کے بعد آپ دیکھنا آپ کے پاس کس طرح کا ویو آ جائے گا میرا میرا target ہوتا ہے ویڈیو لیندھی ہو جائے ویڈیو میں جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں نا وہ اچھے سے میں بتا سکوں تاکہ یہ نہ ہو میں آپ کو ایک cut cut کے چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا دوں تو اس سے آپ کو کیا ہوگا اس سے آپ کا صرف صرف یہ نقصان ہوگا کہ آپ میری ویڈیو کو دیکھو گے ضرور آپ کو گے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے بسیکلی میں ویڈیو اس لیے لیندھی ہو جاتی ہے میں آپ کو چاہتا ہوں کہ میں اپنے student کو as a teacher ہونے کے اناتے ہر ایک چیز explain اور اچھے سے بتا سکوں اس لیے میری ویڈیو لیندھی ہوتی ہے آپ میری ویڈیو کو درمیان میں چھوڑ کے نہ جائے کریں آپ میری ویڈیو کو a to z regular دیکھا کریں تو آپ کو بتا چل جائے گا کہ میری ویڈیو میں کیا چیز ہے اب میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں اب آپ ویڈیو یہاں چھوڑ جاتے آپ کو یہ error کا سامنا کرنا پڑ جاتا جو میں کر رہا ہوں یہ دو فائل جو ہیں یہ ان میں سے ایک فائل جو ہے وہ import نہیں ہونی چاہیے یہ html یہ جو فائل ہے یہ آپ کے لئے نقصان ہے یہ فائل جب بھی آپ کے پروجیکٹ میں ایڈ ہوتی ہے تو آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ نہیں چل باتا یہ فائل اس لئے ہونی چاہیے کیونکہ میں نے timer use کیا ہے یہ timer کے لئے لازمی ہے جب ہم timer کو as a class اپنی class میں declare کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے timer کو declare کیا تو اس لئے یہ ضروری ہوتی ہے use کا نہیں اب اب جو بھی جو بھی لوگ میری ویڈیو کو شروع سے بس دیکھا ہے کہ یہ ایسے کروا رہا ہے ایسے ہو گیا تو چلا گیا تو اس نے میری یہ ویڈیو کو regular clear نہیں دیکھا تو اس کو یہ ہی ہوگا کہ یار یہ اس کا یہ error آئے گا جب in future تو وہ جھونتا پھرے گا error کدھر ہے اس نے میری یہ ویڈیو دیکھی ہوتی اعضاء ساری تو اس کو ساری سمجھ لگ جاتی کہ اس میں یہ error بھی آ سکتا ہے تو اس کو اس طرح فیس کرنا ہوتا ہے but اب یہ دیکھیں یہ میری file چال رہی ہے یہ میری class جب یہ میری application load ہو جائے گی سکلین پہ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے جب آپ کو کہا تھا push اور push کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور push remove until کا کیا فائدہ ہوتا ہے push replacement کا کیا فائدہ ہوتا ہے میں وہ آپ کو بتاؤں گا push اور push replacement سے آپ کو یہی فائدہ ہوتا ہے ہوتا ہے سیم فائدہ ہوتا ہے آپ اگلی سکرین پہ چلے جاتے ہو back آنا چاہتے ہو back آ جاتے ہو یہ فائدہ ہوتا ہے یعنی کہ جب دوسری اس کی جانب یہ push push remove until اس کو use کروں میں اس سے یہ ہوتا ہے آپ next screen پہ چلے جاتے ہو جب آپ next screen سے back کرتے ہو نا تو آپ supply screen کے اوپر نہیں آسکتے اب دیکھا ہوگا جب ورس اپ آن کرتے ہیں وہ ہمارے پر ورس اپ کا logo والی سکرین آتی ہے جب ہم ورس اپ کو back کرتے ہیں تو وہ logo والی سکرین نہیں آتی basically ہم اپنی اپ کو اچھا اچھے سے اچھا بنانا چاہتے ہیں اس طریقے سے اب یہ دیکھیں اب یہ 0.4 second wait کیا اب دیکھیں next screen پہ چلا گیا اب یہ دیکھیں ڈی باگ آ رہا ہے یہ نمبر پر next screen پہ ہو گیا اب میں کیا کروں گا اس کو یہاں سے ایسے back کروں گا تو دیکھنا supply screen آجے گی آگی دیکھیں اب یہ آپ کے سامنے یہ میری اپ جو ہے بہت اچھی طریقے سے work نہیں کر رہی ہے اب میں یہاں کرتا ہوں یہاں میں کرتا ہوں ڈاٹ یہاں میں کرتا ہوں ڈاٹ پش پش and remove until اب میں اس کو کیا کرتا ہوں یہ جو ہے یہ اپنے اندر ایک route لیتا ہے مثلا یہ اپنے اندر ایک route لیتا ہے اب میں آپ کو شروع سے لگانا سکھاؤں گا اب یہاں سے یہ جو ہے یہ میں یہاں تک remove کر دیتا ہوں remove کرنے بعد کونٹیکس کے بعد میں لکھتا ہوں push move until یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے اس نے کیا کیا اس نے کیا route فالس پیچھے نہیں آنا اب اس میں وہی لکھنا ہے آپ نے کھا لکھنا ہے material page route اس میں آپ نے وہی دینا ہے material page route material page route اپنے اندر بیلڈر لیتا ہے بیلڈر لے دیا آپ نے اس کو آپ نے arrow پریٹر دے دیا arrow پریٹر دینے کے بعد یہ آپ نے اس کو یہ بریکل دینی ہے ٹھیک ہوگئے arrow پریٹر دینے کے بعد آپ اس کو home home one پہ لے جانے جاتے ہیں home one پہ لے جاتے ہیں میں control s کرتا ہوں تو یہ دیکھ لیں میری app دوبارہ reload ہو رہی ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں 0.4 second یہ اب اس کو جب ہم hold reload کرتے ہیں یعنی کہ پوری app کو دوبارہ بیلڈ کرتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کس طرح work کرے گی یہ بہت uniquely work کرے گی اب میں اس کو performance پہ ڈال دیتا ہوں performance پہ یہ دیکھنا جب یہ میرے وقت پرفارمس کلیر ہو جائے گی تو دیکھنا آپ کے سامنے 0.4 second چلی اب یہ دیکھنا میں back کروں گا تو back کرنے کے بعد ہی میری پوری سکرین back ہوگی نہ کہ سپلیہ سکرین آئی اب میرا موٹی کا آپ کو یہی سمجھانا تھا میں نے آپ اس سپلیہ سکرین کے بارے میں ایک ہی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے آپ اپنی اچھی سپلیہ سکرین کس طرح منا سکتے ہو اور اس میں آپ یہ فیچر کس طرح ایڈ کر سکتے ہو اب جو لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ